عزیزہ نگرامی وقار ہم عشرہ ذلہج میں داخل ہو چکے ہیں اللہ اور رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں چار مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال قتل و قتال حرام ہیں اور ان کی حرمت پہلے سے ہے وہ چار مہینوں میں سے یہ مہینہ ذلہج کا اور چاند کی رات سے لے کر ذلہج کے دسمین کے دن تک یہ جو دس راتیں اور دس فجر ہیں ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ عَشْرَ اور فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم ظاہر سے باتیں قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے اور یہ دس راتیں ذلہج کی ایسی مقدس ہیں اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذلجلال اس کی قسم فرمارا ہے وَلَيَا لِنْ عَشْرَ اور دس راتوں کی قسم وہ دس راتیں کون سی ہیں پہلی ذلہج سے لے کر دسمی ذلہج تک جس میں آج ہم موجود ہیں عزیزہ نگرہ میں وقار ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر سال میں ایک مرتبہ مالک نصاب کے لیے صاحب زکاة دینا فرض ہے اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں وہ قربانی کے دن صرف تین ہیں ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے دس گیارہ اور بارہ ذلہج کی تو یہ ذلہجہ کی دس گیارہ اور بارہ کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے